سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی آپ دستک دیں گے جی امیر صاحب ابھی دیتا ہوں امیر صاحب دو مرتبہ دستکت دی ہے ابھی دا کوئی نہیں نکلا بھائی تین بار دستک دیتے ہیں اگر کوئی نکل آئے تھا ٹھیک ہم چلے جائیں گے دو بار دی ہے نا ایک بار اور دے دیں اگر کوئی آگیا تو ٹھیک ہے ورنہ ہم چلے جائیں گے ٹھیک ہے میر صاحب کیا ہے بھائی کیا ہے دروازے کھڑکانے لگ جاتے ہیں آپ منظر سویا ہوتا ہے کوئی سکون کرنے دو اتنی دوپ ہوتا ہے گرمی ہوتا ہے کسی کو سونے بھی دیا کرو یہ کوئی ٹائم میں آنے گیا جب دکھو آ جاتا ہے مو اٹھا کے سویا ہوا ہوں دن پر چلتا ہے اسی لگا ہے سکون سے ایک مرتبہ دروازے دستک دی ہے بس نہیں ہے چلے جاؤ بس بتا ہے بھائی سویا ہوں گے بھائی دین کی نیز بس سے ہم آپ کے باسے ہیں جمعہ کا دن ہے بھائی آپ مجھے سنائی نہ کریں آپ لوگ جائیں بھائی دماغ خراب میرا مکر ہے جمعہ کا دن ہے بھائی کریں مجھے نیند آئی ہوئی ہے پہلے میں رات کو ڈیوٹی پر رہا ہوں میر صاحب اگر آپ اجازت دے تو میں تھوڑی سی بات کرلوں ان سے آج ہی ابھی نہیں سمجھے بھائی جان یہ کس کا گھر ہے کیوں کیا کرنا ہے آپ نے میرے بھائی کے گھر ہے بتاو میں نے آپ سے تھوڑی سی بات کرنی تھی کیوں آہ آج چلو چلو یہ جان یہ گھر آپ کا ہے ہاں میرا ہے کیا ہے بس ایک چھوٹا سا گھر ہے آپ کے پاس ہاں تو کیا ہو چھوٹا سا گھر ہے اتنا بڑا گھر ہے میرے پاس ہم آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے بات کرنے کے لیے آئے ہیں اور آپ ہماری بات نہیں سن رہے اس سے بڑے بڑے بنگلے ہیں میرے پاس اللہ ملی اللہ پھر میں کے فرور آپ نے آپ کو سمجھتے کیا ہے لاتوں کے بھوٹ باتوں سے نہیں مانتے ہاں آپ سنیں گے بات ہاں سنتا سنتا ہوں ابھی ہمارے ساتھ مستے چلیں ہاں تلو ٹھیک ہے چلتا ہوں سلام علیکم ملیکم سلام امین صاحب بندہ نگت کیا ہے ما شاہ اللہ بھئی حریص آپ نے ایسا بھئی کو کیا کہا ہے کیا ابھی نگت مسجد چلنے کے لیے تیار ہو گیا بھئی امین صاحب اس کی آپ فکر نہ کریں وہ راز کی باتیں ہیں ما شاہ اللہ مسجد چلیں گے بھئی جی جی بلکل چلوں گا ما شاہ اللہ چلیں 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 آئے آئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ حریص بھی آپ کے ماشاءاللہ چار ماہ پورے ہونے کو ہیں اب دو چار دن بچے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بہت خوش قسمت ہے آپ کے چار ماہ لگے کیوں نہ ہم آپ میرے ساتھ آج گیس کے لئے چلیں چلیں گے چلیں پھر آجیں ہر اس بھی ہم نے دین کی دعوت دینی ہے اور یہ نبی والے کام ہے اوچھا کام ہے اس میں ہم نے تیسرے کلمہ کے بیت کرنا ہے نظر کے افادت کرنی ہے اور ہم کیوں نہ ہم چلیں دین کی دعوت دینی کے لئے میر صاحب وہ بندہ دنیا داری میں لگا ہوا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اسے دین کی دعوت دیں شاید ہماری وجہ سے اللہ تعالی کے رستے پر آجیں بات تو آپ نے ٹھیک کی ہے چاہیے تو ہمارے دین کی دعوت دینے سے وہ اچھے کاموں میں لگ جائے چلیں ٹھیک یہ کون آرہے ہیں لگتے تو تبلیغ والے ہیں یہ بھی روز روز چل پڑتے ہیں نا یہ کام دھندہ ان کو ہے نہیں اور چل پڑتے تبلیغ کرنے کے لئے چلیں آج ان سے گھاس کٹواتا ہوں روز روز آجاتے ہیں کام بھی نہیں کرنے دیتے گھروں میں سو جائے تو گھروں میں آجاتے ہیں آجانا کام کرواتا ہوں آجانا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ ورکاتہ بھائی جان اگر آپ برا نہ مانیں تو ہماری چھوڑی سی بات سنسکتے ہیں جی بھائی جان ہم دین کی نسبت سے آپ کے پاس رہے ہیں اور آپ مسجد میں تعلیم ہو رہی ہے آپ ادھر آئیں اور سنیں آپ کا انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آپ لوگ کو پتہ نہیں میں گرمی کے اندر گھاس کٹ رہا ہوں بھی آجائیں کہ کام ختم ہوگا آپ کو دیکھا تو ہم مسجد کے اندر آجائیں گے بات کر لیں گے انشاءاللہ بات سنیں گے آپ لوگوں تو ہم صبح آجائیں گے یا مگرب کے ٹائم بیان ہوگا جس طرح بھی ترتیب ہوتی ہم انشاءاللہ آجائیں گے آپ لوگ گھاس کٹ رہے ہیں آپ گھاس کٹوائیں میرے ساتھ کٹوائیں گے میرے ساتھ آپ لوگ جی ضرور کٹوائیں گے کون کٹوائیں گے آپ لوگوں میں سے بھائی جان اب تمہاری بات سن لے آپ کا کام بھی ہو رہا ہے اور کیوں نہ ہم ادھر چھاں پہ بیٹھ جائیں آپ کو گھر بھی لوگی ہوگی اس صبح سے آپ کام کر رہے ہیں چلیں آجے چلیں دیکھیں بھائی جان میری اور آپ کی کامیابی جو ہے نا پوری کی پوری دین میں رکھی ہے اور یہ نبیوں والا کام ہے یہ نبیوں والا بہت اونچا کام ہے بہت اونچا کام ہے اور آپ کی اور میری کامیابی کر سارا کا سارا راز جو ہے اسی میں رکھا ہے اور میں کہتا ہوں کہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی اسی کام میں لگ جائیں بہت نبیوں والا کام ہے بہت اونچا کام ہے زندگی کے اندر کبھی اتنا کام نہیں کیا جو آج امیر صاحب مجھ سے کروا رہے ہیں امیر صاحب تعلیم کا وقت ہو گیا آپ مسجد میں نہ چلیں بس تھوڑی سی بات کرنے بھائی سے پھر بھائی کو بھی ساتھ مسجد میں لے کے جائیں گے انشاءاللہ اچھا بھائی میں نے آپ سے آپ کا نام نہیں پوچھا آپ اپنے نام بتائیں میرے نام راشد ہے اچھا بھائی آپ ہم مسجد میں چلیں تعلیم کا وقت بھی ہو گیا ہے تعلیم بھی کریں جی انشاءاللہ میں بس یہ گھاس گھر رکھا ہوں پھر انشاءاللہ میں آپ لوگ کے پیچھے آتا ہوں انشاءاللہ ایسے کرتے ہیں بھائی میں آپ کو ایک ساتھی دیتا ہوں وہ آپ کو آپ کا گھاس گھر پہنچا کے پھر کٹھے آپ آجائے مسجد میں نہیں میرے صاحب کوئی ضرورت نہیں ہے میرے صاحب وہ میں نا گھاس خود ہی گھر میں رات کرنا انشاءاللہ مگریب پہ میں عبیر پہنچ جاؤں گا ورنہ مگریب پہ آجوں گا انشاءاللہ گھر میں تھوڑے سے کام ہے نا تو وہ انشاءاللہ مٹھا کے انشاءاللہ میں مگریب پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے میر صاحب حکریہ بہت شکریہ میر صاحب اللہ اکبر میر صاحب ممیر صاحب اورتوں لگی میر صاحب نہیں نہیں یہ لگتا شکر ہے ٹھیک ہے اللہ پاک رہن کریں میر صاحب بالکل سبحان اللہ حراملہ حریس بھائی ٹھیک ہے ہم آپ چلیں ٹھیک ہے آج سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہم